اتر پردیش کے سرکاری آفیسس میں اب بھگدر مچ گئی ہے اس بھگدر کی پہلی تصویر ایوڈیا سے آئی ہے جہاں بدلاؤ کی لہر کو کافی پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا چناؤ کے اعلان کے ساتھی ایوڈیا کے ووٹروں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بی جے پی کو ہرائیں گے یوگی عادت نات پہلے ایوڈیا سیر سے چناؤ لڑنے والے تھے لیکن شاید وہ وہاں کے ووٹروں کی خواہش کو بھاپ گئے اور اپنی عزت بچانا بہتر سمجھتے ہوئے گورک پور لوڈ گئے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایوڈیا کے ڈی ایم نے اپنے سرکاری رہائش کے باہر لگے بوٹر کا بھگوا رنگ بدلوا دیا اس کے بعد لکنوں میں اکھیلیش یادو سے ملنے والوں کی بھیڑ لگنے لگی یہاں تک کی یوگی عادت نات کے قریبی سمجھے جانے والے آفیسرز بھی اکھیلیش سے ملنے جا رہے ہیں یا فون پر بات کر رہے ہیں خبریں مل رہی ہیں کہ اب تک ایدمسٹریشن کے کئی سینئر آفیسرز اکھیلیش یادو سے ملقاط کر چکے ہیں یوگی سرکار میں کئی اہم ڈپارٹمنٹ سبھالنے والے ایک سینئر آفیسرز اکھیلیش سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اکھیلیش یادو فی الحال ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں کئی آفیسرز اکھیلیش یادو سے ملقاط کر بھی چکے ہیں کئی یوگی عادت نات کے آفیسرز اکھلیش یادو کے سیدھے کانٹیکٹ میں ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو اکھلیش یادو کے قریبی مانے جانے والے آفیسرز کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب چناؤ کے نتیجے کا اندازہ اب لگایا جا سکتا ہے مطلب چناؤ کے نتیجے کا اندازہ اب لگایا جا سکتا ہے لیکن اتنا کہا جا رہا ہے کہ چناؤ کے اعلان سے چھ مہینے پہلے اس چناؤ میں یوگی عادت نات کی ایک طرفہ جیت مانی جا رہی تھی اور اکھلیش یادو کافی دور دکھائی دے رہے تھے پر اب اس چناؤ میں وہ سماج وادی پارٹی کے اکیلے نیتا ہیں جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دگجو کی فوج کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں سارا چناؤی کیمپین کا کام ان کے ذمہ رہا ہے جہاں بھی جانا ضروری تھا وہاں ان کا رت چلتا گیا سوشل میڈیا پر بھی اکھلیش ہی اکھلیش دکھائی دیئے اس دوران ان کے قریب پچاس لاکھ فالوورز بھی بڑھ گئے سوشل میڈیا پر وہ نئی پیڑھی کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کافی حد تک کامیاب ہوتے دکھے ہیں انہوں نے بے روزگاری کو بین مددہ بنایا اکھلیش یادو چناؤی سیاست میں پہلی بار سال دو ہزار میں اترے تھے جب کننوج لوگ سبا سیٹ پر بائی الیکشن میں جیت کر وہ سنصد میں پہنچے پھر انہوں نے دو ہزار چار میں بھی کننوج کی نمائندگی کری تھی اس کے بعد دو ہزار نوک کے چناؤں میں اکھلیش نے کننوج اور فیروز آباد کی دو سیٹوں سے لوگ سبا چناؤں لڑا اور دونوں جگہ جیتے بعد میں انہوں نے فیروز آباد سیٹ کو چھوڑ دیا دو ہزار بارہ میں سماجوادی پارٹی کا بہومت آنے پر وہ چیف نیسٹر تو بنے لیکن ویدھان سبا چناؤں انہوں نے نئی لڑا اور ویدھان پریشت سے صدن میں رہے دو ہزار سنترہ میں بھی انہوں نے ویدھان سبا چناؤں نئی لڑا اور دو ہزار انیس میں لوگ سبا چناؤں میں آزم گڑھ سے نمائندگی کری ایک زمانے میں جب ملائم سنگھ یادو کا کرانتی رتھ اتر پردیش میں دور رہا تھا تو اس کی چکا چون نے اکھلیش یادو کو سیاست کی طرف کھیجا اس وقت وہ ٹویلتھ کلاس میں پڑھ رہے تھے پھر میسور یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کری اور اس کے بعد آسٹریلیا جا کر پوس گریجویشن کیا اور لوٹکس سیاست کے میدان میں اتر گئے سال دو ہزار بارہ میں چیف نیسٹر بننے کے بعد سے ہی اکھلیش یادو نے اپنی پارٹی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کری اور ابھی تو میں گانا سن رہا تھا میں اومپ کا راجبرجی سے کہوں گا یہ جو اومپ کا راجبرجی گانا سناتے ہیں کہ چل بابا سنیاسی مندر میں چل سنیاسی مندر میں میں سمجھتا ہوں یہ گانے کی کیول ایک ہی لائن ٹھیک ہے ایک ہی لائن ٹھیک ہے اس کے بعد کا گانا تو بابا جی بھی نہیں سن پائیں گے اس گانے کی کیول ایک لائن ٹھیک ہے یہ جو گانا ارے دنجو آپ کے کام کی بات ہے آپ کے مطلب کی بات ہے میں بہت دنوں سے آپ کے بھاسر کا گانا سن رہا تھا یہ گانا جو کہتے ہیں چل سنیاسی مندر میں میں سمجھتا ہوں اس گانے کی کیول ایک ہی لائن سنی جا سکتی ہے اس کے بعد کا گانا بابا جی کے سیما سے باہر ہے اور جو دوسرا گانا ہے کہ میرے اگنے میں اس کی بھی اگلی لائن بابا نہیں سن سکتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب سے پیلا رنگ ساتھ آیا ہے پیلا دیکھ کر کے بی جے پی کے لوگوں نے پیلی والی کھچڑی کھانا چھوڑ دیا سرسوں کے کھیت کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں بتاؤ گھبرا رہے ہیں کہ نہیں گھبرا رہے ہیں آپ لوگ بتاؤ بی جے پی کا سانڈ بی جے پی کے بوٹ سب چڑ گیا کہ نہیں چڑ گیا اور ہم اپنے اونپکار راجبار جی سے کہوں گا کہ یہ تو دو گانے سناتے ہو کیول ایک لائنی سنانا اس کے آگے لائن مسنانا اس کے آگے کا گانا گر بڑ ہو جائے گا دل دل اس دل مجھے 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 یوگی جی سال دوہزار سترہ کے چناؤں سے پہلے کانگریس ان کی سرکار کے خلاف پورے اتر پردیش میں آکروش ریلی نکال رہی تھی لیکن چناؤں میں انہوں نے کانگریس کے راہل گاندی سے ہاتھ ملا لیا نعرہ دیا گیا یو پی کے دو لڑکے یو پی کو یہ سات پسند ہے لیکن ووٹروں کو یہ سات پسند نہیں آیا سماج وادی پارٹی کو صرف فٹی سیون سیٹے ملی کانگریس کو جو سو سیٹے انہوں نے دی تھی اس میں سے صرف کانگریس ساتھی جیت پائی اور بی جے پی کا پندرہ سال پرانا سیاسی بنباس ختم ہو گیا اور یو کی عادت نات اتر پردیش کے چیف منسٹر بن گئے پھر دو سال بعد ہوئے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں اکھلے شادو نے ایک اور ایکسپیرمنٹ کیا تھا اپنے پرانی سیاسی اپوننٹ مایہ وطی کی بی ایس پی کے ساتھ جا کر اکھلے شادو تو آزمگر سے چناؤں جیت گئے لیکن پارٹی کو صرف پاس سیٹے ہی مل پائی بی ایس پی نے دس سیٹے حاصل کریں ایکسپیرمنٹ پھر سے فیل رہا اور اکھلے شادو کی مایہ وطی سے دوستی ٹوٹ گئی اب اس بار سماجوادی پارٹی نے رنیتی میں ایک بار پھر بدلاو کیا ہے اس بار کسی بڑی پارٹی کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندھن کیا گیا ہے جس سے اسے غیر یادو او بی سی ووٹ بھی ملتے دکھ رہے ہیں ویسٹ یو پی میں اکھلے شادو نے راشتیے لوگ دل کے جین چودری کے ساتھ گڑ بندھن کر کے اپنی طاقت بڑھائی ہے یہ چناؤں نہ صرف اکھلے شادو کی ایمیج بدلتا دکھ رہا ہے بلکہ انہیں پارٹی کا ایک ایسا نیتہ بنا رہا ہے جسے چناؤتی دینا مشکل ہوگا اور لکھنو سے دلی کا راستہ بھی کھل سکتا ہے سیاسی جانکاروں کا ماننا ہے کہ سماج وادی پارٹی کو اب تک یادو کی پارٹی مانی جاتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پر پریوار وادی پارٹی ہونے کا الزام بھی لگتا رہا ہے ملائم سنگھ یادو کے پریوار میں تقریباً دو درجن لوگ ایکٹیف پولٹکس کا حصہ رہے ہیں اس میں ملائم سنگھ ان کے بھائی، سمدھی، بیٹے، بھتیجے، پوتر، بہو اور دوسرے رشتہ دار بھی شامل رہے ہیں سال دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤی نتیجوں میں ہی اکھیلش پریوار سے پاس سانسد رہے تھے اور اس پریوار وادی ایمیج کا نقصان انہوں نے سال دوہزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤ میں اور پھر سال دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں بھی اٹھایا دوہزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤ میں تقریباً چالیس فیصدی سیٹے یادو مسلمانوں کو دی گئی تھی ابھی حال میں پردان منتری نریند مودی نے ایک ریلی میں کہا تھا کہ یوپی کو ان گھور پریوار وادیوں نے بہت نقصان پہچایا ہے لیکن اس بار اکھیلش نے نہ صرف یادووں بلکہ مسلمانوں سے بھی دوری بنا کے رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر یادووں اور بھرمنوں کے ساتھ انہوں نے نزدیکی دکھانے کی کوشش بھی کری ہے پریوار وادی ایمیج کو توڑنے کے لیے اکھیلش نے یادووں کے علاوہ غیر یادو او بی سی والی چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ جوڑنے کی پہل کری اور ٹکٹ دیتے وقت بھی جاتیے بیلنس بنائے رکھا گیا ویسے بھی یوپی میں بارہ پرسن یادووں کے بھروسے سرکار بنانا مشکل کام ہے اس لیے باقی بچے تھرٹی پرسن او بی سی کو جوڑنا ضروری ہے اس لیے اس بار امیدواروں کی سوچی میں یادو اور مسلمانوں کو کم اہمیت دی گئی ساتھی الیکشن کیمپین میں بھی یادو فیملی کے لوگوں کو نہیں رکھا گیا یادو فیملی میں اکھیلش کے چاچا شفال یادو کے علاوہ کسی کو ویدھان سبا چناؤ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا ان کے بیٹے تک کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ہے ایک اور چچیرے بھائی اور فارمر سانسر تیز پرطاب بھی ٹکٹ چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا ساتھی ایک اور چچیرے بھائی انشل کو بھی ٹکٹ نہیں ملا یادو فیملی میں دھرمیل یادو، تیش پرطاک، اکشے اور ڈمپل یادو پچھلی بار لوگ سبا چناؤ نہیں جیت پائے تھے لیکن کسی کو بھی اس بار ویدھان سبا چناؤ میں موقع نہیں دیا گیا ہے ملائم سنگھ یادو کے سمدھی ہری اوم یادو پچھلی بار سرسا گنج سے چناؤ جیتے تھے اس بار ان کا ٹکٹ کٹ گیا تو انہوں نے بی جے پی کے امیدوار بن کر اپنا چناؤ لڑا دس سال پہلے پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو تھرٹی ایٹھ سال کی عمر میں اکھلیش یادو نے چیف نسٹر کی شپت لی تھی تب یہ موقع انہیں ملائم سنگھ یادو نے خود دیا تھا اب وہ خود چنے ہوئے نیتا ہیں دس مارچ کو پتا چلے گا کہ موڈی یوگی اور امیش شاہ کو اکھلیش اکیلے سیاسی جنگ میں پچھاڑنے میں کتنے کامیاب ہوئے اور اگر ان کے ہاتھوں کامیابی لگتی ہے تو یقیناً لکنوں کی امارتوں اور پارکوں پر لکھا ہوگا مسکرائیے آپ لکنوں میں ہیں جے ہند ستے میف جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل دماشہ بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلاش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں